ویلکنگو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا ہوں رشن ہیکر کے بارے میں رشن ہیکر کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا چاہے ہو کوئی پولیٹیشن سے ریلیٹیڈ نیوز ہو یا کوئی ٹیروریس سے ریلیٹیڈ نیوز ہو یا کوئی ڈیپ ویب ڈارک ویب کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہو تو وہاں رشن ہیکر بہت آگے ہوتے ہیں ایسا کیوں رشن ہیکر ہی کیوں تو کیوں رشن ہیکر اتنے فیمس ہے اگر ہیکنگ کی بات ہے تو رشیہ کا نام آتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ ریزن اور رشن ہیکر کے کچھ کارنا میں میں آپ کو بتانا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے پورے مطلع کیجئے کچھ اور نئے ہو تو سبسکرے پیجئے سو لیٹس گو رشن ہیکر کے بارے میں آپ نے بہت ساری نیوز میں سنائی ہوگا اور رشیہ میں بہت ایسی مطلب ہیکنگ کے بارے میں اگر کچھ ہے تو بہت کچھ ہے مطلب رشیہ ہیکنگ میں بہت آگے ہے اب اس کا ریزن کیا ہے رشیہ میں ہی اتنے مطلب ہیکرز کی جو نمبر سے ہیکرز کا وہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے رشیہ میں تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہو سکتے ہیں بہت بہت ہی ایمپورٹن ریزن یہ ہے کہ رشیہ کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس طریقے کا ہے اب دیکھو رشیہ اور یونیٹیڈ سٹیٹ میں بہت کمپیٹیشن ہوتا ہے آگے بڑھنے کا چاہے ہو ٹکنالوجی میں یا کوئی اور چیز میں ہو اب ٹکنالوجی میں بہت بڑا کمپیٹیشن تو ہو نہیں ہی والا ہے چاہے ہو کوئی کمپیٹر ٹکنالوجی ہو یا کوئی ویپن ٹکنالوجی ہو بہت پھر بھی دونوں بھی جو کنٹری سے ان میں بہت کمپیٹیشن ہوتا ہے تو رشیہ ہیکرز انہی سے کچھ ریلیٹیڈ ہے اب دیکھو رشیہ میں میڈل سکول ہائی سکول ان میں ایک سبجکٹ ہوتا ہے انفومیٹکس اور یہ مینڈیٹری سبجکٹ ہوتا ہے انفومیٹکس کمپیٹر سائنس سے ریلیٹیڈ ایک سبجکٹ ہے تو ان کو بہت پہلے سے ہی یہاں کے بچوں کو بہت مطلب ٹکنالوجی سے ریلیٹیڈ جو چیزیں وہ پڑھے جاتی ہے میڈل سکول سے تاہی سکول یا بہت وہ جب بہت مطلب چھوٹے ہوتے تب سے ہی ان کو کمپیٹر کے بارے میں پوری جانکری دی جاتی ہے اور ہائی سکول میں تو ان کو بہت بہت بڑے بڑے سبجکٹ ہوتے جیسے کہ الگوریتھمز، پروگرامنگ ایسے بہت سارے سبجکٹ ان کو ہوتے ہیں تو انفومیٹکس نام کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے جو میڈل سکول میں ان کو دیا جاتا ہے اور یہ بہت مینڈیٹری ہوتا مطلب لینا ہی پڑے گا ان کو تو یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں یہاں ان کو انٹرسٹ آ جاتا ہے اس چیز میں تکنالوجی میں یا کمپیٹر سائنس میں بہت انٹرسٹ آ جاتا ہے اب انڈیا میں ابھی ابھی جو کوڑنگ سکھانے کی بات آئی ہے مطلب نیو ایڈوکیشن سسٹم جو ہے اس میں اب بہت پہلے سے ہی کوڑنگ سکھا جائے گا ایسا کہاں گیا ہے تو یہ تو اکی بات ہے بات ان کے کنٹری میں رشیا میں بہت پہلے سے ہی یہ سبجکٹ پڑھا جاتے کمپیٹر سائنس کے سبجکٹ پڑھا جاتے ہیں تو یہ یہاں کا ایک ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے رشیا میں ہیکٹ کی جو سنکھیا ہوں بہت زیادہ ہے تو رشیاں لوگوں کے اگر بات کریں تو وہاں ٹیکنالوجی میں کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں سب سے ایمپورٹنٹ کارنامہ اس کا یہ ہے کہ ٹونٹی سسٹن میں جو پریسیڈٹ الیکشن ہوا تھا یونائٹیڈ سٹیٹ کا انہوں نے ان میں انٹرفیر کیا مطلب رشیاں لوگوں نے ان پر انٹرفیر کیا اب دیکھو یہ بی آئے اور جو بھی بڑی بڑی ایسی آرگنیزیشن سے انہوں نے یہی بتایا ایک ریپورٹ نکلتی ہے اور اس ریپورٹ میں یہی بتایا کہ جو رشیاں گوہرمنٹ ہے یہ خود ان ہیکرز کو سپورٹ کر رہی تھی اس انٹرفیر میں مطلب یو ایس گوہرمنٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے جو اس کے الیکشن ہوتے پریسیڈنٹ الیکشن 2016 کے اس میں انٹرفیر کرنے کے لیے خود سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے ایسا بتایا کہ خود گوہرمنٹ ہی اس میں انہوں نے انہوں نے تو اس گوہرمنٹ کا جو 2016 کا الیکشن تھا ان میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا رشن گوہرمنٹ کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں رشن ہیکرز کا تھا تو کس طرح انہوں نے 2016 کا الیکشن کو ہیک کر دیا اب الیکشن کو ہیک کر دیا مطلب کیا ہیک کیا مطلب کیا ہے چیز کا تو 2016 کا پریسیڈنٹ الیکشن تھا اور جو رشن ہیکرز تھے انہوں نے دو طریقے سے اس الیکشن میں انٹرفیر کیا ایک ہوتا ہے سیکھولوجیکل اور ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل سیکھولوجیکل میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک سوشل میڈیا کیمپین چلے اس کیمپین میں انہوں نے جو یو ایس کے لوگ ہیں ان کے دماغ میں ایک بات پھٹ کر دی ایک بات ان کو انجیکٹ کر دی کی ان کو کس کو ووٹ کرنا ہے مطلب یہ ساری چیزیں ہلری کلنٹن جو اس سمیے الیکشن میں تھی ہلری کلنٹن کے اگینس تھی اور ڈونالل ٹرم کے پکش میں تھی مطلب ان کو ڈونالل ٹرم کو جیتا نا تھا رشیان ہیکرز کو تو انفرمیشن فیل ہے جو بھی فیک نیوز ہے وہ فیل ہے بہت زیادہ ماترہ میں یہ چیزیں فیل ہیں اور بہت ساری جو یوی گورنمنٹ کے بڑے بڑے جو سرور تھے بڑے بڑے جو کمپوٹر نیٹور تھے جو ارگنزیزیشن کی نیٹور جیسی جیسی وہاں دیموکراتک نیشنل کمیٹی اور آدھر جو کمیٹی ہے ان کے ایمیل سروریسز ان کے جو کمپوٹر نیٹور کے پوری تریقیے سے رشن ہیکر نے ہیک کر دیئے تو دیکھو یہ چیز تو تریقی سے ہوئی ایک تو سائکالوجی کل مطلب انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین چلائے اور لوگ کے ڈیماغ میں یہ بات انجیک تھی ان کو کس کو ووٹ کرنا ہے اور دوسری چیز ٹیکنیکل ٹیکنیکل مطلب انہوں نے یہ بہت سارے لوگوں کے جو ایس کے لوگ ان کے ایمیل سیک کر دیئے اور جو بڑی 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 کمیٹیز ہوتی جو ایلیکشن چلائی تھی جیسے ایسا کہاں جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں کروایا تھا رشن ہیکر سے تو ایک اور ریزن ہو سکتا ہے کہ رشن ہیکر کو اتنا سپورٹ ملتا ہے اس گورنمنٹ سے کیونکہ وہاں کا ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ ایسا چیز سے پرموٹ کیا جائے یا سپورٹ کیا جائے ایسا کوئی بھی لا نہیں ہوتا کسی بھی گورنمنٹ کا ایسا لا نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے ان ہیکر کو سپورٹ کریں رشن گورنمنٹ اس چیز پر نظر انداز کرتی مطلب جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو ایسا بہت سارے آرٹیکل میں میں پڑھا ہے تو رشن گورنمنٹ کنٹریز پہ تو یہ تیسا بات رشن ہیکر کے بارے تو ایسی ٹیکنیکل انفرمیشن اگر آپ کو جاننی ہے ایسی ٹیکنیکل ویڈیو آپ کو دیکھنے تو لائک کیجئے شکریہ اور سبسکرائب ضرور کرنا سو ملتے ایسی گوریوں